پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستانی سیاست کی اس مشہور ترین ہستی کے بارے میں آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں نام اس کا فضل الرحمان اور جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ اسے منافقی آزم بھی کہتے ہیں زیادہ تر جو ہے وہ عوام جو ہے میجورٹی میں جو لوگ ہیں وہ اسے منافقی آزم کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی منافقت کی وجہ سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حکومت میں ہے جب سے یہ ریجیم چینج اپریشن ہوا اور یہ پی ڈی ام آئی اور یہ پاپا ڈیڈی مومنٹ کا یہ خود صدر تھا اور اس کو لالی پاپ دیا گیا تھا جی کہ آپ ہماری سپورٹ کریں تو ہم آپ کو صدر بنائیں گے تو پھر یہ سپورٹ کی ان لوگوں نے بڑی بڑ چڑھ کے آگے سے کچھ ملا نہیں اس کو اور اب جب خان صاحب کی حکومت تھی تو بڑا اس نے شور مچایا ہے وہاں تھا جی نہ لائک ہے نہ اہل ہے فلانا ہے ڈینگڑا ہے اس کو حکومت کرنی نہیں آتی اتنی مہنگائی کر دی ہے ملک کو تباہ برباد کر دی ہے اور اب خود حکومت ان کی اپنی ہے دو مہینے ہو گئے ہیں اور جو حال ہے اس وقت ملکی وہ آپ کے سامنے ہیں دیفالٹ کی جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیکنیکلی جو پاکستان ہے وہ دیفالٹ ہو چکا ہے اتنا ستیاناس ہو گیا ہے اور جب سے ان کی اب اپنی حکومت آئی ہے تو اس کے موں سے چون تک نہیں نکل رہی الٹا جو ہے وہ مزاک اڑائے جا رہے ہیں ابھی ریسنٹلی جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے دوران جو ہے یہ صاحب دانت نکالتے ہوئے نظر آئے عوام جو ہے وہ بچاری رو رہی ہے لوگ جو ہے وہ آٹے کے پیچھے لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آٹا ہے نہیں ملک میں دیفالٹ کی باتیں چل رہی ہیں مہنگائی جو ہے وہ اس وقت اروج پہ ہے جو انفلیشن ہے وہ بہت اوپر چلی گئی ہے اور یہ بھائی صاحب میڈیا پہ آگے دانت نکال رہے ہیں ہنس رہے ہیں مزاک اڑایا جا رہا ہے خان صاحب کا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلیپ ہے آپ یہ دیکھیں یہ صاحب کیا فرما رہے تھے پھر آگے مزید بات کرتے ہیں سماشہ اور ہے حکومت جب بنتی ہے تب بھی ناشتے ہیں اور جب گرتی ہے تب بھی ناشتے ہیں جب بنتی ہے تب بھی کپتان کا ویڈن ہے اور جب گرتی ہے تب بھی کپتان کا ویڈن ہے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا وہ کہتا ہے جی کہ جب حکومت بنتی ہے تب بھی ناشتے ہیں جب حکومت گرتی ہے تب بھی ناشتے ہیں اس کے بعد جب حکومت بنتی ہے تب بھی جی کپتان کا ویڈن ہے جب گرتی ہے تب بھی کپتان کا ویڈن ہے بسیکلی یہ جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو جو ہے وہ تانہ مار رہا ٹونڈ مار رہا ہے کہ جی تم لوگ جائل ہو بے وقوف ہو تم لوگوں میں اکل نہیں ہے بیسیکلی کہ کپتان حکومت بناتا ہے تب بھی ناشتے ہو حکومت گرا دیتا ہے تب بھی ناشتے ہو اور خان صاحب نے اپنی حکومت گرائی نہیں تھی ایک سازش ہوئی تھی یہ سارے چور اچکیا کٹھے ہوئے تھے ان کو کٹھا کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں خان صاحب کو جو ہے وہ انفارشنٹلی جانا پڑا اور اس کے نقصانات جو ہے وہ سب نے دیکھ لی ہیں تو کہنے کا پیارے پاکستانیوں مقصد یہ ہے کہ یہ جو ان لوگوں نے روز کا تماشا بنایا ہوا تھا رونا دھونا بنایا ہوا تھا جب تک خان صاحب وزیراعظم تھے کہ مہنگائی اتنی ہوگی ہے ملک تباہ ہو رہا ہے ملک یوں ہو رہا ہے یہ روز آ کے صاحب جو ہے وہ چیخہ کرتے تھے اب ان کی اپنی حکومت ہے تو کون سے انہوں نے امام کو ریلیف دے دیا ہے بجلی کے حالات آپ کے سامنے ہیں بجلی کے بل کہاں چلے گئے ہیں ابھی گیس ان لوگوں نے سیونٹی فائف پرسنٹ جو ہے ان کے ریٹ بڑھا دی ہیں ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا اور کل ہی منظوری ہوئی ہے کہ بجلی کے ریٹ ان لوگوں نے اور بڑھا دی ہیں پیٹرول جو ہے جو خان صاحب ڈیڑھ سو پہ چھوڑ کے گئے تھے ان لوگوں نے جو ہے وہ دو سو تیس کا کر دی ہے ڈیزل دیکھ لیں آپ اس طرح انہوں نے کہاں پہ کر دی ہے گندم جو ہے وہ پانچ ہزار پہ جو ہے وہ نہیں مل رہی اور آگے اب اللہ جانے جب ہی ابھی آگے نئے ریٹ آئیں گے گندم کے تو معاملات جائیں گے کہاں آٹا مل نہیں رہا جو خان صاحب آٹا پچاس ہاتھ روپے کا چھوڑ کے گئے تھے وہ آپ آٹا بھی دیکھ لیں ڈیڑھ سو روپے کا بھی نہیں مل رہا اور عوام لڑ رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ لٹریلی آپ دیکھیں آپ کو کلپس مل جائیں گے اور یہ صاحب جو ہے وہ میڈیا پہ بیٹھ کے سفید داڑی رکھ کے ہنس رہے ہیں دانت نکال رہے ہیں خان صاحب کا مزاق اڑا رہے ہیں کوئی عوام کی بات کر لے کوئی بجلی کی بات کر کوئی گیس کی بات کر کوئی آٹے کی بات کر کوئی ڈیفالٹ کی بات کر کوئی معیشت کی بات کر کوئی دہشتگردی کی بات کر کوئی امن کی بات کر اتنی چیزیں ہیں بات کرنے کے لیے لیکن اس کا دماغ کہاں لگا ہے جی کمتان کے لوگ ناشتے ہیں پھر کمتان کے لوگ حکومت گر جائے پھر بھی ناشتے ہیں یہ بھی ویجن ہے اوہ بھئی تجھے اس سے کیا تکلیف ہے خان صاحب تو چلے گئے خان صاحب کو آپ لوگوں نے جس طرح سے بھی جو ہے وہ ہٹا دیا خان صاحب ہٹ گئے خان صاحب کی حکومت نہیں ہے خان صاحب نے اپنی دونوں حکومتیں توڑ دی پنجاب کی ادھر کی تم لوگ وفاق میں بیٹھے ہوئے تم لوگ انہیں عوام کو جو ہے وہ کیا دے دیا ہے یا تو خان صاحب حکومت میں بیٹھے ہونا تو تو اس طرح کے ڈرامے کرتا وہ اچھا لگتا جو مزاق اڑا رہا ہے حکومت تم لوگوں کی اپنی ہے تو کیا کیا تم لوگ انہیں عوام کے لیے حکومت اپنی ہوتا ہے وہ جو ہے مزاق اڑایا جا رہے ہیں اور جو عوام کا حال ہے جو ملک کا حال ہے وہ آپ کے سامنے اندازہ کریں تو یہ چیز آپ کے سامنے رکھنی تھی سمجھ نہیں آتا کہ یہ ان کے دماغ میں چل کیا رہا ہے ستر ستر زار ان لوگوں کی عمریں ہیں موت کا فرشتہ جا ہوں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہے عمر یہ اپنی گزار چکے ہیں ٹانگیں ان لوگوں کی قبر میں ہیں اور حرکتیں آپ دیکھ لیں یہ لوگ کس طرح کی کر رہے ہیں اوپر سے کہتے ہیں جی ہم اسلامی جماعت ہیں اور اسلام کی کبھی بات نہیں کی اس شخص نے کبھی کوئی آپ نے دیکھا جی میڈیا پہ آیا کہ جو ہے وہ پریس کانفرنس کی یا کوئی اس نے قرآن و سنت کی بات کی یا قرآن سے کوئی آیت پڑھی ہو یا نبی پاک کی جب وہ کوئی حدیث اس شخص نے جب وہ پڑھ کے سنائی ہو حدیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں اس شخص نے جب وہ کوئی بات کی آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ اس نے میڈیا ٹاک کی ہو کہیں پہ جب وہ کوئی خطاب کی یا اسلام سے دین سے جب وہ ریلیٹڈ کب بھی کوئی اس طرح کی چیز آپ کو نہیں ملے گی ملے گا تو کیا ملے گا ہاتھ دو کے خان صاحب کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا پیچھے بھی اگر آپ ماضی میں چلے جائیں گے نائنٹیز میں تو جس کا یہ ساتھ دیتا تھا مخالفین کے یہ خلاف بولتا تھا ابھی نائنٹیز میں شروع میں بے نظیر کی حکومت آئی تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھا مخالفت کس کی کی نواز شریف کی پھر نواز شریف وزیراعظم بنا تو نواز شریف کی گود میں بیٹھا مخالفت کس کی کی بے نظیر کی مشرف نے جب مارشلہ لگایا تو اس کی گود میں بیٹھا مخالفت کس کی کی پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی دوہزار تیرہ میں جب نواز شریف کی حکومت آئی تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھا مخالفت کس کی کی پیپلز پارٹی کی اور دوسرے لوگوں کی دوہزار اٹھارہ میں خان صاحب نے موہ نہیں لگایا تو ادھر ان کے ساتھ جا کے نہ دوسری پارٹیوں کے ساتھ جا کے مل گیا تو اس طرح کا یہ منافق آدمی ہیں جو بھی حکومت میں بیٹھا ہوئے اور اس کو گھاس ڈالے تو یہ فورا پہنچ جاتا ہے دوہزار آپ کہہ لیں کہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے انیس سو اٹھاسی سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک تیس سال لگا تار یہ بندہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں یہ بندہ رہا ہے سیاست میں یہ رہا ہے حکومت میں یہ رہا ہے جو بھی حکومتیں آئیں ہیں ان کے ساتھ یہ جا کے بیٹھا ہے دوسری پارٹییں حکومت سے نکلتی تھی یہ بھائی صاحب ہمیشہ ہی حکومت میں ہوتے تھے جو بھی حکومت میں آتا تھا تو اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا تھا ہر پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اس کا نظریہ میچ کرتا تھا اٹھارہ میں جب خان صاحب آیا ان کو پتہ تھا کہ یہ ایک نمبر کا منافق آدمیوں نے ساتھ ملایا نہیں ہے تو ہاتھ دو کہ خان صاحب کے پیچھے پڑ گیا اب جب خان صاحب ہٹے اپنی حکومت آئی ہے تو حالات اب دیکھ لیں یہ دانت نکال رہا ہے بجائے رونے دونے کے ملک کو ٹھیک کرنے کے غریب عوام کی بات کرنے کے کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس طرح کا تو یہ ہے اس بندے کی حقیقت ہے ریالٹی ہے آپ کی کیا رائے ہے آپ کیا کہیں گے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ